نمسکار دوستو یہ جسرا جہاں ملا لگتا ہے جسرا بناسکاٹا میں وہاں پہ دے دیکھئے کہ گھوڑے کی مورتی ہے اور ایک گائی کی مورتی سوری جونیشور مہادیو موڑ ہے یہ اور اسی کے باجیو میں ہے جسرا کا جو ہر سال ہے جو سیوراتری پہ ملا لگتا ہے وہ اسی جگہ لگتا ہے نمسکار سبھی ساتھیوں کا سواگت ہے اس ویڈیو میں اور میں آیا وہاں بناسکاٹا والا جو ایریا ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا جالو بیلٹ اور بناسکاٹا میں ہی سب سے زیادہ جو گھوڑے گھوڑے رہے ہیں اور کافی نام ہے بناسکاٹا ایریا کا اور بناسکاٹا ایریا میں بھپندر بھائی ہے دیسائی اور لونی شٹڈ فارم ہے جن کے پاس میں راجویر اسٹیلین ایک بہت اچھا اسٹیلین میں کہوں گا ان کو اور میں نہیں کہتا پورا انڈیا بھی کھیتا ہے انڈیا میں بہت فہمس ہے وہ بھوڑا وہ انہی کے پاس ہے بھپندر بھائی کے پاس میں تو میں اس ویڈیو میں آپ کو سارے ویڈیو پھڑے وہ بھی دکھاؤں گا اور ملوں گا بھپندر بھائی سے حالانکہ میں پہلے بھی یہاں پہ آکے گیا تھا آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز ابھی نیکس ٹائم ہے جو ڈیکسی جن میں واپس آنا ہوگا ہے بھپندر بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں نمسکار سارون بھائی آپ کو بہت ٹائم کے بااد پھر ہمارے پاوڈاشن پدار ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت تنیوات بلکل 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 اور کافی ٹائم سے آپ آنے کا دو پگرام بنا رہے تھے لیکن بنا نہیں بنا نہیں باال جالور سے لیٹن لیتے رہتے تھے بلکل بلکل تو آپ کو پتہ ہوگا جالور کا جو بیلت ہے جو ہاں بلکل بلکل اور ابھی بس ٹائم نہیں ملا رہا ابھی دوبار ہے جو اب ملے بڑے بھی کھتا میں مل پایا جی تو بھوکندر بھائی راجویر اپنے پاس میں ہی ہے ہاں جی بھائی سب راجویر اپنے پاس میں ہی ہے اپنی ہوم بریڈ ہے لاسٹ ویڈیو میں ساری ڈیٹل میں نے دی ہوئی تھی بلکل بلکل اور ریوائز میں بھی آپ کو ایک بار بتا دوں کہ راجویر جو گوڑایا اپنے یہاں پر ڈیٹ ہو گا اس کی ماں بھی ابھی اپنے پاس میں یہ کیسر گوڑی پھر اپنے پاس میں کافی اچھا پرڈوس بھی کیا بلکل راجستان میں ہو چاہی در گجرات میں ہو چاہی مہاراست میں ہو چاہی پنجاب میں جی سب ہی راجو میں اس نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے بلکل اور رتناکر لائن کا رتناکر لائن کو جو ربی ہوئی لائن تھی اس کو پرموٹ کرنے میں آپ کے راجویر گوڑے کا بہت بڑا یوگدان ہے بول سکتا ہوں کہ رتناکر لائن پرموٹ کرنے میں سب سے بڑا یقدان تو راج کا رہا بلکل بلکل راج کے بعد میں جو اپنے بناس کانٹھا میں جو گوڑے ہوئے اس میں سے بڑی سائج کی دو گوڑے ہوئے ایک تو اپنا راجویر ہو گیا اور دوسرا اپنا سیوراج ہو گیا شیکراوالا یہ دونوں بھائی راج کی سائیڈ سے اور ایک اس کا بھائی وہ کرتا تھا گولڈن سٹار جو والا انڈیا چیمپین تھا دوزار چودہ یا پندرہ کا سائج پھر وہ مارسٹ گیا اور بعد میں وہ ایکس پیڈ ہو گیا بہت اچھا گوڑا تھا مطلب یہ تین چار گوڑے ہیں جو رتناکر لائن کو آج ان کا وجود ہے جو بچا کے رکھے ہوئے ہیں بلکل چلو اچھی بات بھوپندر بھائی اچھا آگے بڑھنے سے پہلے آپ کا میں تو جانتا ہوں آپ کو آپ کا ایک بار انٹرڈیکشن اور فارم کا نام کیا ہے میرا نام بھوپندر دیسا ہی ہے اور اپنے فارم کا نام لونیشٹرڈ فارم پاوڈا سنے جو دانیرہ سے دس کلومیٹر ہے اور بناسکاٹا ڈیسٹکس میں آیا ہوا ہے جی دانیرہ سے دس کلومیٹر ہے اور بناسکاٹا ایریا میں آیا ہوا ہے جی دیسے اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ جو جگہ ہے یہ لوکیشن ہے جی راجستان بورڈر سے بلکل پاس میں بلکل اپنے یہاں سے راجستان بورڈر جو سانچو اور جیلا بھی نیا بنا ہے اپنے یہاں سے بیس بائیس کلومیٹر کے اسپردوری پہ ہے اور وہ سائیڈ چلے جائیں گے تو پاکستان سو ایک سو دس کے آس پاس ہے بلکل بلکل اور آپ لوگوں کو دوستوں میں بتا دوں کہ بھوپندر بھائی ہے جو ایک شو بھی ارگنائز کرواتے ہیں یہاں پہ بلکل شو ان کی دیکھریک میں ہوتا ہے بہت اچھا شو ہوتا ہے اور لاسٹ ٹائم کافی ہے جو اس میں کافی گوڑوں نے پارٹیسیفنٹ کیا تھا کافی گوڑوں نے ایسا سائدہ میں نے تو کافی سو جج بھی کیے تو اس میں میں نے تو جسرہ سو کریبنے سے دیکھتے تو آرہے کریبن دسوہ باروہ ہمارا شو تھا لیکن یہ ٹائم کی جو انٹریہاں تھی وہ کچھ ہٹکے تھی اور بڑے بڑے شو بھی اس ساتھ میں دیٹ میں کئن کئی تھے تو یہ ہوا کہ اگلی سال تھوڑا اور بھی اس سے احسا کریں گے آپ نے بھی میرے سے سکایت کی کہ آپ ہمارے شو میں آئے نہیں آئے نہیں ملکل اس وجہ سے آپ کوئی پتہ ہے کہ دو جگہ ایک ہی ڈیٹ پر شو ہو جاتے ہیں تو کافی تکلیف رہتی ہے ہم بھی بہت ایسا تکلیف ایسا ہوتا ہے تو ہم کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو جودپور شو میں بھی جانا تھا لیکن یہ گھر کا شو تھا اس کو بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے جریئے جو بھی شو کمیٹی ہے ان کو کہنا چاہوں گا اس کے بعد ایسا ہے جسرہ کا شو ہے یہ ماں شیوراتری پہ ہوتا ہے اور ماں شیوراتری کے دین ہی ہماری رینگ ہوتی ٹھائنل رینگ ٹھیکٹر لمہارا پانچ دین رہتا ہے لاشٹ میں دو دین کی رینگ ہوتی ہے ٹھیکے تو یہ شیوراتری فکس رہتی ہے چاہے دیٹ آگے پچھے ہو سکتی لیکن شیوراتری آگے پچھے نہیں ہو سکتی بالکل فکس ہے تو میں سب سو ہے جو آل آل انڈیا کی جو بھی شو کرتے ہیں تو ان کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جسرا شو کی ڈیٹ میں اگل بگل آپ کر سکتے ہو لیکن ہمارا تو یہ مادیو جی کا رہیس میں ہم ڈیٹ چین دیکھتے ہیں جسے اسے بہت سارے شو ہے جو فکس ڈیٹ پہ ہوتے ہیں مجھے میرے خیال سے اور اسے جیسے ابھی بالوترہ میلا مال لو یا پسکر میلا مال لو یہ تو فکس ڈیٹ بکس ہے تیتھ کے انوشار چلتے ہیں تیتھ کے انوشار چلتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ یہ جو بھی شو کمیٹی ہے ان سے کی ایک ڈیٹ پہ نہ رکھیں ایسے صرف سو چاری ہے میرے حساب سے ایک تو ہو گیا پسکر شو ایک بالوترہ ہو گیا ایک سارن کھیڑا والا وہ بھی وہ ہی ان کی تیتھ ہے تیتھ کے انوشار ہوتا وہ بھی اور یہ کی جسرا شو ہو گیا دوسرے تو ڈیٹ آگے پیچھ کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں چلو جو بھی ہے نیکس ٹائم ابھی چاہے کوئی سا بھی شو ہاں بلکل آپ کے جسرا شو میں پکا ہیں گی بلکل نہیں آپ کو آنے ہی آنے ہوئی سا تو بھپندر بھائی لونی شٹڈ فارم ہو گیا آپ نا جی تو بھپندر بھائی جسے اپنے پاس میں کتنے گوڑے گوڑی خریبان زیادہ ہمارے پاس میں رتناکر پریڑکے ہی کوڑے ہیں سٹالین بھی میرے پاس میں جو راجویر ہے یہ رتناکر لین کا ہو گیا اس کے پاس میں میرے پاس میں ایک رتناکر کی سیشتر بھی ہے اور یہ بھی ہے تو اس کا نام پوجا ہے اس کا سائر روی ہے روی راج کا بچہ تھا اور یہ رتناکر لین کی اور جسرا شو میں یہ پانچ بار چیمپین رہی ہے بچی سے لے کر بروڑ میں رتک ہے تو بچیں میں یک دو بار رہی ہیں مفتلال جی پورید کر کے ان کے پاس میں تھی نام کیا بتایا اس کا نام پوجہ ہے باپ کا نام روی ہے جی یہ ہوگی سات سال کے اس پاس میں چھ سات سال کی اس پاس میں جی اچھا بھوپندر بھائی جیسے رتنگر لائن آپ کے پاس میں جی 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 کیا پوبی ہوتی ہے گھوڑیوں میں اس کے بچے وہ پیڈوس کرتی ہے اور کیا اس کے بچوں کو پیچان پاتے ہیں بلکل ایک تو ان کا جو اگریسیو ہے اگریسیو پناہ وہ بہت زیادہ رتنہ کر لائن میں چاہے بچی ہو چاہے گھوڑی ہو چاہے ہاں اور اس کے بعد میں جو کریبا یہ گھوڑی ہے ابھی آئیٹس کی زیادہ نہیں ہے کریبا ہوگی فیفٹی نائن کے اس پاس میں جو بچے دیئے وہ سکسٹی تھری کے اوپر کے دیئے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسی گھوڑی ہے وہ پیورٹی والی اس میں جو چاہے ہمیں نکال سکتے ہیں بلکل سکتے ہیں ابھی لاسٹ میں اس کی بچے ہی پچکلیاں میں نے وہ پنجاب میں دی اور اس سے پہلے ایک اور بچہ ہوا تھا ایسی کا ہاں تو ایسی گھوڑی میرا حساب سے میں تو یہ بول رہا ہوں پیورٹی نائنٹو ساٹھ والی جو گھوڑیاں ہیں وہ سکسٹی فور سکسٹی فائی کا سٹالیون پیدا کر سکتے ہیں لیکن سکسٹی فائی کی گھوڑی نے میں نے آج دن تک کوئی ستر کچا میں نے سترہ کچا میں نے سترہ ایسی گھوڑی جو آپ گاٹ باننے کا ہے کہ لوگاگ جو ہائیڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں کساب 64 کی گوڑی یا 63 کی گوڑی ہے جو اچھا بچہ دے گی بلکل تو یہ سمبو ہے یہ چیز حالانکہ ٹھیک ہے دے دے گی گینی چونی گوڑیاں ہو سکتی ہے کہ مطلب دے سکتی ہے لیکن جو ایوریج یہ مل رہا ہے یہ تو ہم نے مطلب ایکسپریئنس بھی کیا ہوا ہے یہ ہے دوسری اپنے پاس میں جو راجویر کی ماں کسر ہے وہ بھی ساڑھے ساڑھے ساڑھ کے آس پاسی گوڑی ہے بلکل بلکل تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے سکسٹی فائیس اوپر ہے بلکل بلکل تو کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ساڑھ میں سے اپن چو سٹھ نکال سکتے ہیں لیکن چو سٹھ میں سے چو سٹھ پوسیبل نہیں ہے چل سٹھے گوڑیاں تھیں جن کے آج بڑیا بڑیا اسٹیلین بنے ہیں یہ جالور اور بنسکنٹ ایک ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ 57 کی گوڑی بھی 64 کے بچے پیدا کرتی ہے اور باہر کے جو سٹیٹ والے ان کو ایسا ہے کہ ابھی بنسکنٹ میں گوڑیاں نہیں ہیں لیکن یہاں سے ایک سال ہوتا ہے پھر اتنا جو آگے کا لوٹ تھا اس سے اکیس نکلتا ہے انیس نہیں آتا ہے بلکل بلکل سہی ہے یہاں تو میں کہوں گا نا یہ تو خان ہے اور لوگ بھی بولتے ہیں پانجاب سے آتے چاہے مہارش سے آتے ہیں جو ایسا کہ سٹیٹ سے آتے ہیں بہر سے وہ لوگوں کہ چھوٹی چھوٹی گوڑیاں آپ کے باس میں کیوں تو میں وہ ٹائم میں ان کو یہی بولتے ہیں بھائی ساب بریڑ یہی کرتی ہے اس میں سے جو نکلتا ہے میں بھی یہ بات خینا چاہوں گا کہ جو آج سوچ رہے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ جو ساٹ اکسر کی گوڑیاں ہوں ان کو یہ ساٹ اکسر کی گوڑیاں بھی نہیں ملے کے آنے بلکل جو آج ساٹھک سٹھکی گوڑی ہے ہائٹ ناب کے چلے جاتے ہیں نا وہ واپس وہ آئیں گے نا تو وہ ساٹھک سٹھک گوڑی نہیں ملے گی ایسی کافی گوڑیاں ہیں بناس کٹا ملک ساٹھک گوڑیاں ہیں وہ بچے دیتی ہے تو لوگ بولتے ہیں اتنا اچھے بچے دیتی ہے کہ کیا کرتے ہو تو ہم تو ان کو کچھ بھی نہیں بولتے کہ بھائی ساب یہی بلکل بلکل صحیح ہے کہیں تو رکھنا بڑے گا آخر میں تو اوٹ کی برابر تو پوسیبل نہیں برابر جاکے پھر تو آئیں گے نہیں پھر اس کے کریکٹر میں کچھ کمی آجائے گی گردن سوٹ ہو جائے گی مو کا فیس لمبا ہو جائے گا کوئی مطلب نہیں پھر بیروں میں پانی آنا یہ سب کافی چیزیں پروبلم ہیں یہ جو گوڑی ہے اس کے اوپر آپ رائیڈن کرو تو تیس چالیس کلومیٹر بھگا سکتے کوئی پروبلم نہیں ہوگا اور وہ ساڈ پیسٹ والی اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے انہیں ساڈ پیسٹ والی پہ تو آپ بیٹ ہی نہیں پہو گی نا پوسیبل ہی نہیں اس کے لیے تو آپ کو چیر لگانی پڑے گی اس کے بعد اس پہ کافی پریشان ہی آتی ہیں کیا پوسٹ کے لیے بھی چلا بھپندر بھائیہ بہت بی بہت بڑیہ بہت بڑیہ انٹرڈیکشن رہا ہے اب آپ کی اس گوڑی کے ساتھ میں اور اچھے گوڑی ہے ٹھیک ہے نئے چھوز میں اپنے اور بات کرتے ہیں نئے جو یہ نہیں ملے ٹھیکی بھیکOS رمکر